اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم ہندوستان کے انسانی وسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جو جماعت نہم کا سبق ہے اور میں ہوں سمینہ فرزانہ گورنمنٹ جنئر کالیس سیڈم زلہ گلبرگا عزیز طلبہ خدرتی وسائل اور انسانی آبادی بھی ملک کی جائدات سمجھی جاتی ہے کسی بھی ملک میں بسنے والے لوگ اس ملک کی آبادی ہوتے ہیں اس آبادی میں بچے بڑے بوڑھے سبھی شامل ہوتے ہیں چودہ سال تک سے کم عمر کے لوگوں کو ہم بچے کہتے ہیں پندرہ سے ساٹھ سال تک کی عمر کے لوگوں کو ادھیر عمر والے اور ساٹھ سال سے اوپر والوں کو بزرک شہری کہا جاتا ہے پندرہ سے ساٹھ سال کے طبقے کو کمانے کے خابل کا طبقہ کہا جاتا ہے اس وقت بھارت میں یہی طبقہ سب سے زیادہ ہے یعنی پندرہ سے ساٹھ سال کی عمر کے درمیان کے لوگ انسان ایک خدرتی وسیلہ ہے انسانی وسائل کو اگر عالی تعلیم ہنر اور صحت کی زمانت دی جائے تو یہ انسانی وسائل بن جاتے ہیں یہ انسانی وسائل ملک کی آمدنم کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں اور سماجی تبدیلیاں لانے کا بھی سبب بنتے ہیں طبعی سرمایہ سے زیادہ انسانی سرمایہ قیمتی مانا جاتا ہے زیرات سنت اور خدمات کے میدان میں مختلف کاروبار کرنے والے لوگوں کی محنت کو ہم توانائی کہتے ہیں زیادہ آبادی ملک کے لیے زبردست بوجھ سمجھا جاتا تھا لیکن چین کی معاشی ترقی کے بعد آبادی کو اب وسائل سمجھا جا رہا ہے بھارت کی آبادی کی خصوصیت عزیز طلبہ جب ہم دو ہزار گیارہ کی مردم شماری دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بھارت کی آبادی کی خصوصیت دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں پہلا ہے یہاں آبادی گنجان ہے اور تیز رفتار اس کی نشونما ہو رہی ہے دنیا کا ہر چھٹا آدمی ہندوستانی ہے اس کی آبادی یعنی ہمارے بھارت کی آبادی دنیا کی آبادی کے بڑھنے کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر اگر دنیا کی آبادی ایک اشاریہ دو فیصد بڑھ رہی ہے تو ہمارے یہاں ایک اشاریہ آٹھ فیصد اس میں اضافہ ہو رہا ہے آبادی کی تبدیلی کی دوسری سطح بھارت اس وقت آبادی کی تبدیلی کے دوسرے سٹیج پر ہے اموات کم ہو رہی ہیں بڑھتی ہوئی عمر یعنی بڑی عمر کے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر ایک ہزار میں پیدا ہونے والوں کی تعداد باویس اشاریہ ایک ہے اور مرنے والوں کی تعداد سات اشاریہ ایک فیصد ہے یعنی ہر سال ایک ہزار افراد میں پندرہ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ایک مربع کلومیٹر میں رہنے والی آبادی کو ہم گنجان کہتے ہیں یا آبادی کی گنجانی اسے ہم کہتے ہیں اگر ایک ملک کی آبادی کو کل رخبے میں تقسیم کرنے سے آبادی کی گنجانی کا حساب لگایا جات سکتا ہے دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق ہمارے بھارت کا گنجانی کا اوسط تین سو بیسی افراد پر مشتمل ہے جنسی تناسب میں غیر معمولی فرق ایک ہزار مرد کے لیے رہنے والی آبادی کی کو جنسی تناسب کہا جاتا ہے دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق یہ تناسب صرف نو سو تیر تالیس ہے یعنی ہزار مردوں پر آورتوں کی تعداد نو سو تیر تالیس ہے یہ تناسب عورتوں کو خود اختیار بنانے اور ایک صحتمند سماج کی تعمیر کے لیے مناسب نہیں ہے اگلی خصوصیت ہے کم عمر والوں کی تعداد زیادہ ہونے والا ماہولیہاں پر پایا جاتا ہے بھارت میں آبادی کے حجم میں کم عمر یعنی صفر سے چودہ سال سے کم عمر کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق ماہ عمر والوں کی تعداد تیس اشاریہ سات فیصد ہے یعنی ساٹھ سال سے اوپر والوں کی تعداد دہی آبادی کا تناسب دہاں تمہیں بسی ہوئی آبادی کا تناسب دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق اٹھشٹ اشاریہ آٹھ فیصد ہے آبادی کا گھڑتا ہوا میار آبادی کا میار کی تعلیم ہنر مندی صحت مندی کے حالات سے معلوم ہوتا ہے یعنی علم و ہنر مندی اور عمر کی حد سے اس کا پتا چلتا ہے یعنی آبادی کی میار کا پتا چلتا ہے علم کی کمی کی شرح بھارت ابھی تک سو فیصد تعلیم یافتہ ملک نہیں بن گیا ہے دو ہزار گیارہ میں بھارت کی صرف چھئیتر فیصد آبادی کو پڑھنا لکھنا آتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً تیس کروڑ سے زیادہ لوگ انپڑھ ہیں عورتوں کی تعلیم کا میار اور بھی کم ہے یعنی صرف پینسٹھ فیصد عورتیں پڑھی لکھی ہیں تعلیم اور تربیت کی مقدار میں کمی بھارت میں پچیس سے بیس سال کی عمر والوں کا عالی تعلیم میں داخلہ حاصل کرنے کی تعداد صرف بیس اشاریہ چار فیصد ہے یہ بہت ہی کم تعداد ہے یہ ترقی آفتہ ممالک کے مقابلے میں صرف ایک چہتائی ہے اتنا ہی نہیں بھارت میں ہر ایک ہزار افراد کے لیے صفر اشاریہ سات فیصد میڈیکل ڈاکٹروں کا تناسب ہے تو انجینئروں کا تناسب دو اشاریہ ایک صفر فیصد ہے یہ بات کو دکھاتا ہے کہ ہنرمندوں کا تناسب غیر متوازن ہے اور کم بھی ہے عوصت عمر عوصت عمر کو زندگی کا عوصت کہا جاتا ہے دو ہزار تیرہ میں عمر کا عوصت صرف پائنسٹ اشاریہ آٹھ تھا جو دیگر ممالک سے بہت زیادہ کم ہے روزگار میں حصہ لینے والوں میں کمی بھارت میں یہ تعداد بہت کم ہے دو ہزار گیارہ میں صرف انچالیس اشاریہ آٹھ فیصد لوگ ہی برسرے روزگار تھے آبادی میں تبدیلی معاشی ترقی اور بڑتیوی آبادی کے درمیان قریبی رشتہ ہے معاشی ترقی کے ساتھ اس ملک کی آبادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کی آبادی میں تبدیلی کے ذریعے تشریح کرتے ہیں ملک کی طرف سے تین منزلوں کو پھلان کر آگے بڑھتی ہے وہ یہ ہیں پچھڑے پن کی منزل آگے بڑھنے والی منزل اور آگے بڑھی ہوئی منزل اگر عام معنوں میں ہمیں سمجھنا ہے تو پچھڑے ممالک ترقی پذیر ممالک اور ترقی یافتہ ممالک ہم کہہ سکتے ہیں اب ہم پس ماندہ مرحلہ کسے کہتے ہیں یہ جانیں گے کوئی بھی ملک معاشی حیثیت سے پچھڑا ہوتا ہے وہاں غریبی بے روزگری زیادہ ہوتی ہے عوام کو تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہیں ہوتیں عوام اندے اخائد اور رسم رواج کی خیدی ہوتے ہیں اس سے مرنے اور پیدا ہونے والے دونوں کی مغدار یعنی شرح زیادہ ہوتی ہے اس کے باوجود آبادی یہاں پر پس ماندہ ممالک میں کم ہوتی ہے ترقی پذیر مرحلہ پچھڑا ہوا ملک معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے سرکار سب سے پہلے انہیں تعلیم اور صحت کی سہولیات فرام کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے پھر متعددی بیماریوں پر خابو پاتی ہے اس سے مرنے والوں کی سطح فوراں ہی کم ہو جاتی ہے لیکن پیدا ہونے والوں کی رفتار زیادہ ہی رہتی ہے فی الحال بھارت اسی مرحلے میں ہے اس طرح آبادی بڑھتی ہی جاتی ہے نقشے میں آپ جو سرخ رنگ کے دیکھ رہے ہیں یہ تمام ممالک ترقی پذیر مرحلے میں ہیں ترقی یافتہ ترقی پذیر ایک ترقی کی سرگرمی کو تیز کر کے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے ترقی یافتہ ممالک میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس ملک کے سارے لوگ تعلیم یافتہ اور جانکاری رکھنے والے ہوتے ہیں اس سے اس مرحلے میں جن لینے والے اور مرنے والے کم ہو جاتے ہیں اور آبادی بھی بہت کم ہو جاتی ہے اس طرح معاشی ترقی حاصل کرتے ہوئے مرحلہ وار مرحلہ آگے بڑھتے ہوئے ممالک ترقی یافتہ ممالک میں تبدیل ہو جاتے ہیں نقشے میں جو آپ نیلا کلر دیکھ رہے ہیں یہ تمام ترقی یافتہ ممالک کی نشاندہی ہے بچوں کی افضائش صحت اور تندرستی اور آبادی کا میار صحت انسان کی سب سے قیمتی بنیادی سہولت ہے اچھی صحت سے انسانوں کی زندگی کا میار بلند ہوتا ہے ان کے کام کرنے کے میار میں بھی بلندی آتی ہے اس لیے ترقی کی رفتار کو تیز کرنی ہوں تو ملک کے لوگوں کی صحت کے میار کو صدارنے کی ضرورت ہے صحت مند بچوں کے لیے ماں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے بھارت میں ماں اور نوزادہ بچوں کی اموات کی شرح زیادہ تھی مگر اب دیرے دیرے کم ہو رہی ہے ماں اور نوزادہ بچوں کی صحت کی حفاظت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات چھوٹے اسپطالوں کو عوامی صحت کے مراکز بنایا گیا ہے ظلائی اسپطالوں کو اور مضبوط کیا گیا ہے زچہ اور بچے کی دیکھبال کی سہولتیں فرام کی گئی ہیں سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے عوام کو راگب کرنے کے لیے آشا کارے کرتاؤں کو رکھا گیا ہے صحت اور غزائیت کے بارے میں تعلیم دینے اور معلومات فرام کرنے کے ذریعے غزا میں لوہے پروٹین زیادہ استعمال کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تمام بچوں کو ٹکہ لگانے کے ذریعے موزی بیماریوں پر خوابو پایا جا رہا ہے اور بچوں کو مقفی غزا فرام کرتے ہوئے کمزوریوں کو کم کرنا بچوں کی مکمل نشونمک کے لیے امدادی پروگرام چلائے جا رہے ہیں تو یہ تھا آج کا سبق پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے سے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اللہ حافظ شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا